اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی ہم تھیوریز آف لرننگ پڑھیں گے تھیوریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں لیا میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لرننگ تھیوریز کے اندر سب سے پہلی تھیوری جو ہے وہ ہے بیہیویئرزم بیہیویئرزم تھیوری کو پیش کرنے والوں میں وارسن پیولا سکینر اور تھورنڈائک تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لرننگ ہے جو ہے وہ صرف بیہیویئر جو ہے اس کو ابزارو کر کسی کھی جا سکتی ہے کہ جو بیہیویئر ہے اس سے جو ہے وہ لرننگ ہوگی یعنی کہ کسی کو جب موٹیویٹ کرنا ہو تو اس کو ہم سٹیمولس کے ذریعے سے جب اس کو سٹیمولس دیا جائے گا اس کو تحریک دی جائے گی تو وہ اس کا ریسپونس دے گا ریسپونس کی وجہ جو ہے وہ اس طرح سے وہ سیکھی گا جیسے کہ کلاسیکل کنڈیشنگ کے اندر تھا اور سکینر کی تھیوری جو تھی آپرنڈ کنڈیشنگ اس کے اندر بھی تھا یعنی کہ بلی کے سامنے کچھ رکھا گیا تو بلی نے اس کو کھانے کے لیے جو ہے اپنے کیج کے اوپر جو ہے نا وہ آت پا ہمارے اس طرح سے وہ جو ہے لاب کھل گیا اس طرح سے اس نے باہر جا کے کھانا کھایا اور چوہے کے ساتھ بھی ایسا ہوا جو ہے چوہے نے اپنا جو ہے وہ اس کو گیج کے اوپر اس کا پاؤں آیا پھر اس طرح سے جب کلاس اس کو بھی کھانا ملا تو یعنی ان کو کوئی تحریک دینے کے لیے جو جب انہوں نے پھر کوشش کی تو اس کے بعد ان کو کچھ ملا انہوں نے ریسپونس دیا تو ان کو جو ہے نا وہ کھانا ملا تو ان کا یہ کہنا تھا بہیوئیرزم والوں کا کہ بہیوئیر کے ذریعے سے جو ہے نا بہیوئیر چینج ان بہیوئیر جو ہے اس کا نام جو ہے پرمنٹ چین ان بہیوئیر اس کا نام جو ہے لرننگ ہے اور یہ موٹیویشن کے ذریعے سے تحریک دینے سے جو ہے یہ کسی کو جب آپ اس کو کیا کہتا ہے سٹیمولس دیں گے تحریک دیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے بدلے میں کوئی تک ریسپونس دے گا جس سے جو ہے وہ سیکھے گا اس کے بعد نیفٹ جو تھیوری ہے وہ ہے کاغنیٹیویزم کی تھیوری اس کو پیش کرنے والوں میں پیاجے تھے بندورا تھے ملر اور برونر انہوں نے اس مختلف جو ہے اس کے مطابق اپنی تھیوریز بھی پیش کی تھی اس لرننگ تھیوری کے تیعت یہ کہا گیا ہے کہ لرننگ جو ہے وہ دماغی عمل ہے کہ دماغ کے اندر سوچ اور بیچار کے ذریعے سے تھنکنگ کے ذریعے سے منٹل جو ہے اس کی کپیسٹی جو ہے منٹلی کپیسٹی انسان کی جو ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنی میوری کے ذریعے سے اور موٹیویشن اور تھنکنگ کے ذریعے سے جو ہے انسان سیکھتا ہے اور اپنا عقل کا استعمال کرتا ہے یعنی اپنے ذہن کے ذریعے سے سوچ کرنے سے غور و فکر کرنے سے جو سیکھا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکھنا جو ہے کاغنیٹیویزم ہے وہ اس تھیوری کے ذر سارا اس طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے اور سٹوڈنٹ کو اس میں ایکٹیو پرٹیسپینٹ کہا گیا ہے کہ وہ ایکٹیویلی بیٹھ کر جو ہے چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے اور سوچ و بیچار کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھتا ہے پہلی تھیوری کے اندر تھا کہ وہ کام کر کے سیکھتا ہے چیزوں کو اپزار کرتا ہے اس کے اوپر پھر ورک آؤٹ کرتا ہے تو اس کے بعد سیکھتا ہے لیکن اس کے اندر ہے کہ وہ سوچ و بیچار کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے اس کے بات سکتا ہے اور اسی تھیوری جو ہے وہ ہے کنسٹرکٹیوزم کی اس تھیوری کو پیش کیا تھا ویگوزکی نے اور جان ڈیوی نے ان کا کہنا یہ تھا کہ لرنگ اس نے بھی ہوتی ہے جو لرنر ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے تو اس طرح سے جو جس طرح سے جان ڈیوی نے کہا تھا کہ لرنگ بائی ڈوئنگ کہ خود کرو اس طرح سے وہ سیکھو ویگوزکی کا بھی یہی کہنا تھا اس نے بھی جو تھیوری پیش کی تھی اس کے اندر بھی جو سوشل لرننگ کا پروسس تھا جس کے اندر زون آف پروکسی مل ڈیویلپمنٹ جو ہے زیڈ پی ڈی اور ساتھ میں سکے فولڈنگ کا کہا تھا اور ایم کے او مور نالجیبل ادرز اس نے ٹارمز یوز کی تھی اس کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ سکتا ہے لوگوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے اور جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کے مطابق اس کو اپنے مطابق اپنی خواہش کے مطابق علم کو ڈالتے ہوئے سیکھتا ہے اور اپنے مطابق نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے یہ ان کا کہنا تھا اس لئے اس کو رکھا گیا اس کا نام کنسٹرکٹیویزم تھیوری چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے کنیکٹیویزم تھیوری پہلے والے تین تھیوری جو ہیں یہ ٹریڈیشنل ہیں اور چوتھے جو ہے یہ ڈیجٹال ایج کی تھیوری ہے کنیکٹیویزم اس کو کہا گیا ہے اس تھیوری کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب سٹورنٹ جو ہے لرنر جو ہے وہ کنیکشنیزم کے ذریعے سے سکھے گا مختلف چیزوں کو اپس میں جوڑنے کے بعد ربط کرنے کے بعد وہ سکھے گا فور ایکزمپل اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ دن ہے تو اس کے ساتھ جب رات کو جوڑا جائے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ دن کے ساتھ دن میں اجالہ ہوتا تو اس کا اولٹ جو ہے وہ رات ہے اسی طرح سے جیسا کہ روشنی ہے تو روشنی کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا اس کا اولٹ دونڈا جائے گا روشنی کا کنسیپٹ تب کلیر ہوگا جب ہمیں تاریکی کے بارے میں پتا جالے گا تو اس طرح سے چیزوں کو اپس میں جوڑنے کے بعد جو ہے پھر نتیجے پر پہنچنا اس کو کہا گیا ہے کنیکشنیزم کنیکٹیویزم کا جو ہے یہ تھیوری ہے اس کو کنیکشنیزم بکا گیا ہے کہ چیزوں کو اپس میں جوڑنے کے بعد جو ہے سیکھنا تو یہ چار قسم کی یہ تھیوریز تھیں پہلی تین ٹریڈیشنل ہیں اور چوتھی جو ہے کنیکٹیویزم کی تھیوری اس کو ڈیجٹل ایج کی تھیوری کہا گیا ہے یہ لیٹسٹ ہے اور یہ تھی کچھ تھیوریز آف لرننگ جالدی اسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اور اپنا خوب خوب خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ